داتوں میں کھانا پس جاتے ہیں تو آپ اس کا خلال کرتے ہیں تو وہ خلال کرتے ہیں جو چیز نکل آرہی ہے اس کو آپ پھر لے کے نہ جائیں نکلے نہیں آپ اس کو تھوک دیں بہتر سارے تھوکتے ہی ہیں نگلتا تو کوئی نہیں یہ کراہت ہی آتی ہے اس میں کوئی ایسی کو حدیث تو نہیں کہ کوئی نیان نہیں سکتے ہی نہیں نہیں اس اتنی ریٹیل نہیں ہے خلال تک تو ٹھیک ہے تو وہ تھوکے ہی جائے گا سارے ہوں بلکہ صحیح بخاری مسلم حدیث ہے کسی کو نماز کے دوران تھوک آ جائے اس میں تو پھر بھی خوراک شامل ہے خالی تھوک تو آپ کے موں کی اپنی ہے نا تو وہ تو نگل لینی چاہیے نا میں علمی جو اور الزامی جواب دے رہا ہوں یہ تو پھر بھی کراہت ہے کہ اس میں بدبو بھی پڑ جاتی ہے تھوک تو آپ کے اندر سے آ رہی ہے اس کا بھی اجازت ہے کہ آپ نماز کے دوران بھی تھوک بار پہنے گا سکتے ہیں کراہت جو آتی ہے تو بخاری مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ تم اس کو اپنے چادر کے پلو میں تھوک لو یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوک کے زمین کو مسل دو لیکن یہ کالینو والی مسجد کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے جب جوتییں پہن کے نماز پڑی جاتی تھی مٹی والی مسجد میں کالینو والی مسجد میں آپ جو ہے نا اپنے پاس رومال رکھ لیں اور رومال جیب سے نکالیں اس میں تھوکے اور واپس رکھ لیں تو اگر تھوک پھینکی جائے گی نماز کی حالت میں تو اگر داعت میں غلال کر کے وہ چیز آئی ہے وہ تو ویسے ہی پھینکی جائے سکتی ہے اس سے تو زیادہ کرات فیل ہوتی ہے کہنے نہیں ساڑے بزرگاں نے مسئلے چون چون کے کٹ کٹ کے دستے نے آج دے بزرگ بھی دستے نے چون چون کے حدیثہ ہے چون فکہ اور یہ جو اجدہات کا اور قیاس کا دروازہ قیامت تک کھلا گیا اللہ کے فضل سے علی بھائی بتائے کہ ایک حدیث ہے ایک صحیح حدیث کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو فولڈ کرنے سے اور روڑسنے سے بنا کیا اچھا ہم جیسے کہ آفس میں کام کر رہے ہیں کچھ ہے کبھی ایسے کمرے میں بیٹھے ہی ایسی خراب ہوگی گیا گرمی لگ رہی ہے تو شرٹ ٹھم فولڈ کر یہ نماز کے اندر فولڈ نہیں کرنا یا ویسے بھی نہیں فولڈ کر سکتے نہیں یہ جو مجبورن ہے نا اس طریقے سے فولڈ کرنا یہ لعض ہے ویسے بھی فولڈ کرنے سے منع کیا گیا اچھا نماز کے علاوہ بھی فولڈ کرنے سے منع کیا گیا وہ اگر اس کی عام حالت یہ جیسے بال لوگوں نے پانچے فولڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ہر وقت فولڈ نہیں رہتے ہیں وہ فولڈ میں نہیں آئے گا وہ اس کا حصہ ہی بن جائے گا ٹھیک ہے نا جی جیسے اب یہ ایک سٹیپ بنائی ہے اس کا پرمنٹ حصہ ہے ٹھیک ہے نا اس میں کوئی حرج نہیں ہے نماز کے لیے سپیسیفکلی صحیح بخاری میں آیا ہے کہ بال اور کپڑے سمیٹنے سے منع کیا ہے ٹھیک ہے نا اس میں کوئی حرج نہیں ہے